ان دنوں آسٹریلیا یورپ اور امریکہ کی کنزیومر بارکیٹوں کا وہ حال ہوا ہے جو رمضان سے پہلے پاکستان کی بارکیٹوں کا ہوتا ہے ہر کسی خریدار کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ چالیس کلو پیاز، بیس کلو بیسن اور دس کلو کجورے خرید کر گھر نکھ لے اس سے پہلے کہ وہ مہنگی ہو جائیں تیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس چیز میں مہنگا نہیں بھی ہونا ہوتا وہ بھی مہنگی ہو جاتی ہے اور پھر ہم یہ گلہ کرتے ہیں کہ تاجروں نے قیمتیں بڑھا دی یقیناً تاجروں اور زخیرہ اندوزوں کا بھی اس پہنگائی میں عمل دخل ہوتا ہے لیکن رمضان سے پہلے اشیائف اور دلوش کی قیمتیں بڑھانے میں ان لوگوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جو مستقبل میں ہونے والی مہنگائی کے پیش نظر ضرورت سے زیادہ چیزیں لے کر گھر میں زخیرہ کر لیتے ہیں اکنامکس کی زبان میں اسے ڈیمانڈ پل انفلیشن کہا جاتا ہے تو مارکیٹ کو بیلنس کرنے کے لیے اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو بات کرتے ہیں پڑھے لکھے سلجے ہوئے معاشروں کی جہاں لوگ کورونا وائرس کی آمد کے پیش نظر ٹوائلٹ پیپر اکٹھا کر رہے ہیں اور اس کی پیچھے بقاعدہ سٹریٹ فائٹرز بنے ہوئے ہیں اور سٹورز میں لڑائیاں کر رہے ہیں ان لڑائیوں میں بڑے بڑے سب شامل ہیں نہ جانے کیوں ٹوائلٹ پیپر کو لوگوں نے جن کی بہت کا مسئلہ بنا لیا پیچھے یہ عملکار فرما ہے کہ اس کے پاس ٹوائلٹ پیپر کی کمی ہے یا پھر سٹیسی سمجھتی ہے کہ میرے پاس ایک سو ٹوائلٹ پیپر کے پیکس میں سے ایک بھی کم ہوا تو مامو کوئی سعودیہ والے بیٹے کامران کا رشتہ نہیں آئے گا صورتحال یہ ہے کہ اتنے ٹیشو پیپر اکٹھے کر لیے ہیں جیسے باقی کی زندگی ٹوائلٹ میں گزار لیے ہیں انہوں نے شاید سمجھ لیا ہے کہ ٹوائلٹ پیپر درختوں پر رکھتے ہیں نہیں یہ فیکٹریوں میں بنتے ہیں اور جب سب دیس پیس بندل خریدنے لگ جائیں گے تو فیکٹری آن ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر پائیں گی اور قیمتیں بڑھ جائیں گی اور ٹرمپ اور ٹروڈو کو مفت میں گالیاں پڑھیں گی بہرحال پاکستانی اس سیچویشن کو دیکھ کر بہت کنفیوز ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یہ لوگ پیاز ٹوائلٹ اور کھانے پینے کی اشیاء کیوں نہیں ہرید رہے ہیں اور جب کچھ کھاؤ گئے ہی نہیں تو ٹائلٹ جانے کی ضرورتی کیوں پیش آئے گی جہاں شاید انہوں نے ٹائلٹ پیپر ہی کانا ہے بہرحال ہمارا تو یہی مشروع ہے کہ ٹیشیو پیپر پر پیسے ضائع کرنے کے پیجائے کھانے پینے کی چیزیں خرید ہیں اگر خدا نہ خواستہ شہر بند بھی ہوگے تو کم از کم بھوپے تو نہیں مل گے اور ویسے بھی اپنا کیا کرائے صاف کرنے کے تو اور بھی بہت سر طریقے ہیں